پوری دنیا کا کفر تو اسلام کے مخالف ہے اور پاکستان کی حکومت کو بھی یہ چسکہ پڑ گیا ہے خام خدیمی مدارس کی طرف یا کوئی شراب بکتی ہے یا جوے خانے ہیں یا کوئی بے حیائی کی اٹے ہیں کبھی تم نے مدرسوں سے گانے کی آواز سنی ہو کبھی کسی مولین صاحب جتنی فیک یہ ویڈیو آ رہی ہیں ان کا علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے جو داڑی پگڑی اور داڑی اور ٹوپی کا لبادہ اور کر تمہیں موبائلوں کی بیس بک پر ناچ کے دکھاتے ہیں ان کا علماء کے ہلکے سے ہم بالکلاتا لوگی کے ان سے اظہار کرتے ہیں ہمارے ان سے کیا آواز تھا ہم تو یہ لوگوں کی نمائندی کی کریں گے آپ سو ہو دو سو پانسو الگا مجھے مستقبل بتائیے کیا ہے اب یہ عالی بنے اب یہ لوگریہ تلاش کریں گے پھر مدرسے کی زمین تلاش کریں گے پھر تمہارے سے چندے مانگیں گے پھر تم چندے دو کے مسجد بناو گے پھر مسجد بن جائے گی جب مسجد زیر تعمیر ہو کر مسجد کا قیام وجود میں آ جائے گا پھر اس کو تم نکال کے اگلے پاس سے کر دو گے ختم پھر یہ اگلہ مدرس تلاش کرے گا کروڑا روپے کی مسجدیں بڑھ رہی ہیں مولی صاحب کا مقام اکثر ہم یہ مولی صاحب دوسروں کی بیٹھ کن میں میں کیوں بٹھاتے ہیں اپنے گھر کیوں نہیں بٹھاتے ہیں خاری عزی صاحب مجھے جواب دیجئے کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں دوسروں کی بیٹھا کیوں کھلواتے ہیں دوسروں کے گھر سے کھانا کیوں کھلاتے ہیں ان کے تقویے میں کمی ہے کہ ان کا پیسہ دو نمبر تھے اس کی مین وجہ یہ ہے ان کا بجٹ خسارے میں کیا کوئی ایسی مسجد ہے کہ جس مسجد کے مولی صاحب کے مکان میں بیٹھک ہو حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ آپ کے بڑے گرویدہ ہیں آپ کے بڑے عاشق ہیں انہوں نے آپ کا کھانا کیا ہے مولی صاحب نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے اس نے تو تنخواہی ٹوٹ ٹوٹ کے ملی اس کی تو تنخواہ کا میاری بیس سے پچیس ہزار رپے ہے انتظامیاں نہیں دے سکتی ہمارے باتھروموں میں نہانے کے لیے استنجا کرنے کے لیے گھر و پانی موجود ہے نمازی آئے حضر جی ہک لگوا دو ہک پشاپ کر کے کھڑا نہیں ہوا جاتا اچھا جی لگوائیں گے سٹیل کے پائے دار لگوانا کتنا تو تم اپنی مسجد کے اندر اپنی آگ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سولیات اختیار کرتے ہو تو کیا مسجد کا امام آپ کو نظر نہیں آتا خادی نظر نہیں آتا اگر مسجد کے نمازی ایسی چلنے پر دو لاکھ بھی ادا کر سکتے ہیں تو کیا امام صاحب کی تنخواہ کا میار پچاس ہزار نہیں ہو سکتا اہل دنیا نے اپنے بچوں کے اس طرح متوجہ کرنا کیوں چھوڑا اس کی وجہ میار ہی کوئی نہیں ہے نہ پینسن ہے نہ تنخواہ ہے نہ بیوہ کے لیے کوئی انانس ہے اور بھائی اگر خدا نہ کرے کسی کا جنازہ اٹھ گیا مولی صاحب کو تو پہلے چھٹی کوئی نہیں ملتی بیانوں کی ساتھی ہے چھٹی لینے پڑے گی بھائی کی ساتھی ہے چھٹی لینے پڑے گی رشتہ دار میں کوئی فوت ہو جائے مولی صاحب اور بھائی چلے جائے مسجد کی ذمہ داری سوالی ہے مولی کا انتقال ہو جائے شہر کے اندر تو قبر نہیں ملتی ایمولیس کا قرائل چندہ ایک اٹھکر کے سپیکر پر اعلان کر کے دیتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اہل دنیا نے اہل دین کی طرح توجہ دینا چھوڑ دی جس کی وجہ سے اہل دنیا دنیا دار طبقہ اپنے بچوں کو اس طرح نہیں لارہا اور آج آپ کے سامنے میں آ رہا ہے کتنے شرم کی بات ہے جب مدرسے کے ایک سفیر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں فلانی جگہ سے آیا ہوں مدرسے کے غریب مسکین یتیم طلبہ کے لیے آپ حضرات شرم والی بات نہیں اور آپ کو شرم نہیں آتی آپ مات رکھ میں آپ سے پہلے ایڈوانس معافی مانتا ہوں شرم نہیں آتی جو قلعان اتنا لاوار سا کہ اس کی چرپائی کو کندہ یتیم دیں گے تم کہا چلے گے کھاؤ قرآن کا صدقہ پیو قرآن کا صدقہ پہنو قرآن کا صدقہ زندوں کے لیے قرآن کی ضرعت مرنے والوں کے لیے قرآن کی ضرعت میرے عزیزوں بتاؤ پھر تم نے قرآن اپنی زندگی سے کیوں نکال دیا اور جن کی زندگی کے اندر قرآن موجود ہے ان کی طرف آپ نے توجہ دینا کیوں چھوڑ دی رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا سعادت سمجھ کے سواب کی نیت سجھے گے اللہ کے لیے پھر بھی کوئی نہیں دیتا پانسو روپے دینے والا ہزار دینے والا دو ہزار دوپے دینے والا سب سے پہلے اپنا وائلٹ نکالتا ہے اپنی جن میں ہاتھ ڈالتا ہے دعا ترنا چھتیس تو دعاوں کے پرچے دیتا ہے تب جا کے کہی پانسو روپے کا نوٹ ہاتھ کے اندر تھماتا ہے اور پھر بھی اسے شک ہوتا ہے پوچھتے ہیں مزرسہ ہے بھی کے نہیں اور کہہ رہے ہم نے تو اللہ کے نام پہ دے لیا پتہ نہیں حلال جگہ لگے گا کہ حرام جگہ لگے گا یہ تو میرے عزیزو تمہارے پانسو روپے دینے والے کا جس پر تمہیں دبار کر رہے ہو جس کے ہاتھ میں تم پانسو روپے دینے والے کا تمہاری زندگی کے اندر یہ میں آ رہے ہیں آگے بچوں نے قرآن پاک پڑا انہیں تم نے کیا دیا دسویں جماعت کا تعلیمی لہ میرے عزیزو میں ٹھیک کی امتحان پاس کرے گا آٹھ فی کا پاس کرے گا چھتیس بندوں سے چھتیس نماز کرے گا بھائی سے لہتا نمان کرے گا بہن سے لہتا کہے گا امہ سے لہتا کہے گا اببا جان سے لہتا کہے گا ان کے حصے میں شرم تین گز کی پکڑیے کا ہی ہے مولا کتنی بدنصیبی کی بات ہے میں آپ کی وقالت کر رہا ہوں آپ مجھے دعائیں دیں رب اکبر کی قصہ میں کتنا عزاز ہے آج یہ فارغ ہونے والے بچوں کے لیے آسمان کے فرشتے خوشیاں بنا رہے لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے جب ان کے سر پہ دستار بندی سجے گی پکڑی سجے گی جب ان کا ختم بھاگ ہوگا میرے عزیزو ہماری زبانوں سے مبارک کا لفظ بھی کوئی نہیں نکلے گا آپ میری بات پہ توجہ دو میں احساس دلانے کے لیے آیا کب تک آپ ہمارے ہاتھ پھلواتے رو گے کب تک اپنی جب میں ہم اپنا دامل تمہارے آکے پسارتے رہیں گے چندہ دے دو چندہ دے دو قرآن اتنا لاوارسہ ہو گیا قرآن میرے عزیزو تمہاری زندگی کے اندر اتنا بے قیمتی ہو گیا جب تک تیرے میرے گھر میں کوئی زندہ مرے گا نہیں جب تک تیرے میرے گھر میں سالہ سواب کی محفیل نہیں ہوگی قرآن کی طرف توجہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں اس کی حفاظت میں اس کو پھیلانے کے لیے اس کو سبالنے کے لیے اس کو سینے میں اتارنے کے لیے چودہ سو سال پہلے چلے جاؤ کتنے لوگوں کی قربانیاں دی گئی کتنوں کے چپڑے ادھڑے کتنے گھر سے بے گھر ہوئے کتنی اولادیں یتیم ہوئی کتنی عورتیں پہ وہ ہوئی دم جا کے بہاول پر کے مسلمانوں تیری میری زندگی میں یہ قرآن پاک آیا ہے مولا کے لیے معنی بتاؤں گا آپ مجھے دعا دوگے اپنے قرآن قریب کی طرف تس و تس سے توجہ ہٹا دی نتیجہ یہ نکلا میرے عزیزوں تمہارے گھر کے اندر جو ہم نے حافظ قرآن تیار کر کے بھیجے تھے چار چار سال میں تین دل سال میں اپنے قرآن پاک کے حافظ بنا کے بھیجے تم نے میرے عزیزوں ان کی حفاظت نہ کی تم نے انہیں اپنے محبت والے ہاتھوں میں نہ لیا نتیجہ یہ نکلا چار سال ہم نے محنت کی قرآن پاک یاد کرا کے بھیجا چھے مہینے تمہاری ساتھ رہا میرے عزیزوں کپڑا کپڑا تو پاس رہا جنتہ تو پاس رہا لیکن قرآن پاک ہی پڑھنا بھول گیا قرآن جنگیوں کے اندر سے نکل گیا کسی کو پروا کوئی نہیں دو نہیں چار نہیں دس نہیں ہزاروں دکھاؤں گا باول پروا لو جو قرآن کے حفظ قرآن پڑھنا بھول گئے بتاؤ مولیوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے اللہ وکبر کے باب آپ کا قصور ہے شرم نہیں آتی باب کو تعروف کراتے ہوئے مولانا اس کو سمجھاؤ اس کو مولانا مولانا کو سمجھاؤ اس کو وظیفہ بتاؤ قرآن نہیں پڑھتا قرآن پڑھنا بھول گیا ہماری جو زندگ داری تھی بتاؤ ہم نے پوری کی کبھی تیرے دروازے پہ ترخاں مانگنے آئے کبھی تیرے دروازے پہ مہینے کے پیسے مانگنے آئے کبھی اس کی گلدوں مانگنے آئے کبھی روٹی مانگنے آئے قسم اٹھا کے بتاؤ ماری آسیل صاحب تمہارے دروازے پر آیا ہو اور آ کے کہاو تمہارا بچہ مدرس میں پڑھتا اس کی روٹی کے پیسے دو جب ہم نے تم سے کچھ نہیں مانگا بے لوز ہم نے تمہارا بچہ قرآن کا وارث بنایا پھر ایمان داری سے بتاؤ تم نے عدم توجہ کی وجہ سے تم نے اپنے بچوں پہ توجہ نہ دی اپنے قرآن پاک رو رو کر تمہارے گھر میں بیجا تم نے قرآن پاک کو حسس کے اپنے گھروں سے نکال دیا ہے بچہ اپنے امتحان میں فیل ہو جائے باپ کو ٹیک ہو جاتا ہے کہتا ہے اس نے مجھے مار دیا اس نے مجھے بیمار کر دیا قرآن کے تیس پارے یاک یہ بچہ بھول گیا رب اکبر کی کہا ماں وہ آپ کے شرم درد بھی کوئی نہیں ہوا پھر میں کیوں نہ کہوں مال تیری ضرورت ہے اولاد تیری ضرورت ہے پیسہ ہوتا تیری ضرورت ہے اقتدار کی کرسی تیری ضرورت ہے لگتا ہے قرآن تیری ضرورت کوئی نہیں گھر سے نکال دیتا بات نہ کرتا کلام نہ کرتا اور بغیر تیری ضرورت کیس ہوئی میرے عزیزوں دو وجہ بتاؤں گا دو وجہ بتاؤں گا بچہ قرآن پا کیوں بھولا یا تو کمانے والے کی کمائی میں فرق آ گیا یا کھلانے والے کی ہاتھوں کے اندر فرق آ گیا ہے مدرسے کے محول میرا نمازوں کے محول میرا عزانوں کے محول میرا قرآن کی دلاوت کے محول میرا تحجد گزاروں کے محول میرا پانچ وقت نماز پڑھنے پڑھانے والوں کے محول میرا سبزی درکاری لانے والا نمازی مورچی نمازی دستر خان بچھانے والا نمازی برطن دونے والا نمازی برطن صاحب دستر خان کرنے والا نمازی کھانا پکانے والا نمازی اللہ کی قسم معلوم ہوا قرآن نمازیوں کے ہاتھوں میں آتا ہے قرآن نمازیوں کے سینوں میں آتا ہے جب گھر گیا ماں بے نمازی باپ بے نمازی بھائی غفلت میں بہنے غفلت میں سب کی بات نہیں کرتا قرآن نے اپنے ہاتھ کو لا وارثہ دیکھا جلدی سے پران تمہاری گوتوں سے پھتت کا تبارہ مدرسے کی جھولی میں آ گیا ہے سوربے کا نوٹ ماں رکھ کے بھول جائے اللہ اکبر سارا دل پرحسان پرحسان رہتی ہے ہنڈی میں نمک زیادہ کیوں پڑ گیا ہزار کا نوٹ تیرا چاچا دیکھے گیا تھا پتہ نکاہ رکھ گئی مجھے پتہ نہ لگا نمک زیادہ پڑ گیا گھی زیادہ پڑ گیا دال کی جگہ چنی ڈال دی پتہ کی جگہ ڈال ڈال دی ربی اکبر کی کا سمیں ہزار روپے گم ہو جائے تیرے حواس تو حواس پاکتا ہو جاتا ہے تیرے ہوش اڑ جاتے ہیں تیس پارے زندگی سے نکل گئے تیرے میرے ماتھے پہ پسینہ بھی کوئی نہیں آیا ہے یہ تو قرآن پاک اللہ کی امانت تھا جو جناب مدنی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعیل کی قربانیوں کے صدقے سے آپ کی میری جھولی کے اندر آیا تھا اوہ پیرے عزیزوں کیا خیال ہے ہزار روپے کا نوٹ گم ہو جائے اب پا پوچھے گا بھائی پوچھے گا قرآن کی دولت ہاتھوں سے نکل گئی قیامت کے دن خدا اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھے گا سب سے پہلے تو مار اس بات پہ پڑے گی یہ قرآن پڑے سانوں کے روتا والا کے دربار میں آئے گا کہے گئے الہو لا لامین سنتر سال یہ بہاولپور میں حافی جی کہلوائے کرتا تھا اس کی دکان کا نام بھی حافظوں کی دکان تھی کپڑے کی دکان پر حافظ کا لاتا ہوسا بیکری بھی حافظ بیکری ہے بیکری سینٹر تھا الہو لا لامین ہسپتال کا نام بھی حافظ میڈیکل سینٹر تھا اس بے شرم سے پوچھ اسے سور فاتحہ پڑنی نہیں آتی تھی ساری جنگی میں اس نے قرآن کھول کر نہ دیکھا الہو لا لامین اس نے اب میرے نام کے ساتھ اپنا نام کیوں لگوایا اگر قرآن پاپ نے اللہ کی عدالت میں میرے عزیزوں سکایت کر دی آپ کو مجھے بچانے والا کوئی نہیں آئے گا امام الابیہ محمود قبریہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صاحب قرآن ہے جبریل علیہ السلام قرآن کی بہاریں آپ پر لے کے آئے لیکن کالی قبلی والے کا آخری وقت ہے جان جا رہی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں لیکن قرآن اپنے آپ کی دلاوت آپ نے نہ چھوڑی سیدنا صدیق اکبر کا معمول یہ رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ رہا جناب عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا عاشق تھا اس قرآن کی حفاظت کے لیے قرآن کی تشیر کے لیے قربانیاں دیتے دیتے پاکستان آگئے تیرے میرے گلے میں ہاتھ ڈال لیں گے ہم تو مدینہ چھوڑ کے پاکستان آگئے تم نے اللہ اکبر اپنا گھر چھوڑ کر خدا کے گھر میں آنا گوارا نہ کیا بتاؤ بتاؤ آج ہوسے کو سر پر آمنہ کلال کے سامنے کیا لینے آئے ہو پہلے تو جھگڑا بیس طرح بھی آر طرح بھی کا تھا امت کو اس جھگڑے کے اندر ممتلا کر دیا اب تو آٹھ والوں نے بھی آٹھ پڑنی چھوڑ دی بیس والوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے کوئی ایک بھی بندہ میرے عزیزوں اور آدھا گھنٹا قرآن پاک کی دلاوت کرنا قرآن پاک کی دلاوت سننا گوارا نہیں کرتا اس کی وجہ یہ کہ میل پاور ہماری بلکل میرے عزیزوں ڈیڈ ہو چکی ہے جنناس تو سے اللہ کی محبت آیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے زندگی کا فیض ملا کرتا تھا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے وہ راستے ہی بند کر دیئے نتیجہ کیا نکلا میرے عزیزوں دنیا داروں کی بات نہیں دیل داروں کے گھر سے بغیر کلمیں پڑے جنازے جا رہے ہیں بہاول پور کے غیور مسلمانوں ایمانداری سے بتاؤ سب کی بات نہیں کرتا اللہ میری یہ غلط فہمی رکھے مجھے ایمانداری سے بتاؤ کتنی دن ہوگئے تمہارے گھر میں کس نے قرآن پاک کھول کے دیکھا ہے کس نے قرآن پاک کو بے ضرورتہ نہ کرو کس نے قرآن پاک کو لا بارسہ نہ کرو کہ مالی کے کہنا تمہاری میری طرف رحمت والی لگاہ دیکھنا چھوڑ دے پوری دنیا کا کفر میرے عزیزوں پہلے اسلام سے ڈرتا تھا متاثر ہوتا تھا اب پوری دنیا کا کفر دیکھو مسلمانوں کو کون کونسی جگہ دبا رہا ہے عزمتِ قرآن کے وفاق کی باری ہوتی ہے یہ مداری سوالیں اٹھتے ہیں ختمِ نبوت کی چوکیداری کی باری آتی ہے یہ مداری سوالیں اٹھتے ہیں تحفظِ نبوتِ صحابہ کی باری آتی ہے یہ مداری سوالیں اٹھتے ہیں ہماری ماں کے پاک دامل پر کوئی دھمبہ لگتا ہے یہ مداری سوالیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کی صالبیت کی باری آتی ہے پاکستان کی خوشحالی کی باری آتی ہے پاکستان کی ترقی کی باری آتی ہے یہ جذبہ خدا پاک کی قسم اللہ نے صرف قرآن والوں کو عطا فرمایا ہے جس مسجد کے مپر پر جس مسجد کے محراب کے اوپر میرے عزیز ہو بیٹھنے والے کی طرف تیری میری اگلی اٹھ رہی ہے تجھے پتہ ہے اس میں محراب کا واریس کون ہے یہ مسلح کا واریس کون ہے جس کا نام نامی اس میں گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہی وجہ تھی اپنی زندگی کے اندر رحمت والے نبی نے بیٹی سامنے بیٹھی ہے نواز ہے سامنے دماز سامنے لیکن اس ممبر اور میرہ آپ کا خیال کیا اپنی ازندگی کے اندر آنکھیں کھولتے ہوئے یہ ممبر اور میرہ آپ جناب سیدہ سیدی کے انبر کے حوالے کر دیا ہے سوا دو سال سیدہ سیدی کے انبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس ممبر اور میرہ آپ کو سبالہ رب اکبر کی کا سامنے فاقے برداس کیے گھروں کا چولے بوجھ گئے لیکن اس کی وراثت کے اندر کمی آجائے سیدیگ نے برداس کو ہی نہیں کیا ہے یہ وہی ابو بکر سیدیگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جیسے عشرہ کے موقع پر چندہ مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار ہو تمہیں تمہارا مال مبارک ہو ہم تو تمہیں زکاة کی ادائیگی کی دعوت دیں گے اللہ کی قسم اس میں ہمارا کچھ نہیں فائدہ تمہارا ہم تمہیں خطرانے کی ادائیگی کی دعوت دیں گے صدقے خیرات کی دعوت دیں گے جو ہمارے پاس ہے وہ ہم نے دے دیا میرے عزیزوں تمہارے پاس ہے تم اس کو دینے کے لئے اپنے ہاتھوں کو کیوں نہیں کھولتے کبھی آپ ہمارے دروازے پر آئے ہو ہم نے آپ سے مو بوڑا ہو ہم نے راک کے دیرے میں دروازہ بند نہیں کیا تم دل کے اجالے میں ہماری عزتوں کو کیوں ٹھکراتے ہو کہ ابھی ساپ میفیل میں بیٹھے ابھی ساپ آفیس میں بیٹھے ابھی ساپ مٹنگ میں بیٹھے ابھی ساپ گھر میں ابھی ساپوں کے پاس مہمان آئے ہوئے سام جلدی سوگے صبح تجنی علانہ زکاة تیری اس کی ادائیگی کے لئے مدرسے کا مولوی دھکتے کھاتا پھر رہا ہے امام علمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص یار ہے وفہدار ہے جناب سجدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چل جنت البقی میں اممہ عیسو رضی اللہ تعالیٰ کی آپ کے مزار مبارک پر آپ کی قبر مبارک پر آنکھیں پنگ کر کے پوچھ اممہ تیری زندگی کے اندر وہ دینہ آیا تھا جب تیرے بار سجدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ستھر بلندی کے لئے قرآن کی حصمت کے لئے اپنا تن کا کپڑا بھی اتار کے دے دیا تھا جب صدیق کا کرداری پسند نہیں صدیق کی زندگی پسند نہیں عمر کی زندگی پسند نہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ دو کہ زندگی کے حالات پسند نہیں پھر پاکستان والوں اس ملک کے اندر خلافت ریاجدہ کا نظام کیسے آئے گا خوش آمدی شیدہ شاہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرا اببا گھر آیا تن کے کپڑے اتار کر پرانا پھٹا و لباس پہل لیا پاؤں کے جوتے رومال میں رکھ لئے سر کی پگڑی رومال میں رکھ لی میرا باپ کٹھڑی لپیٹ کر جب گھر کے ہنجرے سے باہر نکلا میرا اببو جان پلٹ کے واپس آگئے میرے کہا اببا جان بتا گھر میں بچا کیا جو لینے کے لی آیا میں سمدھی کوئی نصیت کرنے کے لی آئے اببا کے لیے کچھ کہنے کے لی آئے اببا کے لیے کچھ کہنے کے لی آئے میرا باپ سیدہ بورچی خانے کی طرف چلا گیا جا روٹیاں پکایا کرتی تھی روٹیاں پکانے والا توا میرا باپ اٹھا کے لے آیا میرے کہا اببا جان اسے تو گھر میں رہنے دو میرے اببو کی آنکھوں میں آنسو آگئے جناب سیدہ صفیقیت پر رضی اللہ تعالیٰ لہو فرمائے لگے آئی شاہ مجھے لے جانے دے نار ہو کیا پتہ کوئی مجاہد اپنے سازو سوان میں اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا آٹا لے کے آئے اس کے پاس آٹا گوندنے کے لیے برطل موجود ہو روٹی پکانے کے لیے توا موجود نہ ہو مجھے اپنے گھر کا توا لے جانے دے مجاہد کے لیے روٹی پکانے میں ابوبکر کے گھر کا توا کام آ جائے گا مسجد نبی کی سرزبین ہے مدری قریب صلی اللہ علیہ وسلم تصریف فرمائے اللہ اکبر جو مان لارا حضور کے قدموں میں لاکے دھیر کر رہا کوئی حضور کی جھولی میں لاکے رکھ رہا کوئی حضور کے ہاتھوں میں پکڑا رہا اچانک ابو قحافہ کے بیٹے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پہ نظر پڑی رحمت والے نبی نے ہاں کی گھٹڑی دے کر دوسرے ہاتھ میں توا دے کر اپنی وسط سے اپنی جگہ سے اٹھنا شروع کر دیا چل کے دروازے پر آئے سیدہ شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے گھٹڑی نہیں توا لیا فرمائے ابوبکر یہ توا کیوں لے کے آیا جب جناب سیدہ شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے توا لانے کی اللہ کے نبی کو کارگزاری سنائی یا رسول اللہ اسی لے کے آیا کہ مجھا اکی روٹی پکانے کے لیے توا کام آ جائے گا اب ناگے لال کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمائے ابوبکر کلکن حسانوں کے بدل اسلام دے گا اور لوگوں دیکھو ابو قحافہ کا بیٹا آج اس نے اسلام کی سربرندی کے لیے گھر کا توا بھی غربان کر دیا ہے روتے روتے علماء فرماتے ہیں مدنی کریم کے چیرے پہ مسکرات آئی چیرے پہ کھل گلات آئی لب و مبارک پر تبصم آئی صدیقی پر کہنے گے یا رسول اللہ مجھے پتا ہے آپ میری گھٹنی کو دیکھ کیسے لگے میرے پاس بچے ہی کچھ نہیں جو میں آپ کے پاس لے گیا تھا جو بچا پوچھا تھا یا رسول اللہ گھر میں میرے اللہ اس کا رسول چھوڑا اور تل کے کپڑے اتار کے لے آیا حضور نے فرما ابو بکر میں خود نہیں ہسرا میرے پیچھے کھڑا مجھے جبرائیلہ سا رہا ہے اے ابو بکر جب تو توہ لے کے آیا تیرے طوے کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام کی سلام کر رہا اللہ کا سلام بھی تیرے پیارا ہے جب طوے والا کپڑے والا پھٹی پگڑی والا ٹوٹا جوتے والا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا بتا بتا تیری میری تجوریوں کا حساب کیسے ہوگا تیرے میرے بینک بیلس کا حساب کیسے ہوگا میں نہیں کہتا سارا دو میں نہیں کہتا لاکھ ہو دو میں نہیں کہتا کروڑوں دو انتنات ہو دو اوہ میرے پیارو کہ قرآن پڑھنے والوں کو دو وقت کی روٹی آسانی سے مل سکے قاری صاحب مدرسے کے طالبینوں نے جامی صاحب بنات کے مدرسے کی طلبہ نے کبھی اڑھ دال کی اور آج دال روٹی نہیں کھاتے تم نے کٹھی سبزی کی دیا کے رکھی اور انہیں بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا آلو پتلے شور پہ میں رکھے اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کر دیا کبھی انہی کا اس میں نمک زیادہ کبھی انہی کا اس میں گھی زیادہ کبھی انہی کے دسترخال پہ ٹکڑے نہ بکھرے کبھی انہی کے دسترخال پہ سالن نہ بچا اوہ میرے عجیزوں جب تمہاری دالیں آلو قبول کر کر یہ خدا کا شکر کرتے ہیں پھر تمہیں سینے سے لگانے کے لئے تیار کیوں نہیں ہوتے ہو اپنے اپنے علاقوں کے مدرسے کہ معاونیر بننے والوں مدرسے کے پڑوسیوں کہ ہمارے اندر اتنی بھی طاقت نہیں کہ طلبہ اقراب جا اللہ کے نبی کے مہمان امباس اور مہینہ وہ خوشوں کے دے سکے نہ میرے بابو اپنے ہاتھوں کو اتنا تنگ نہ کرو یہاں قیامت کے لئے حوزے کوسر کی پیالے کی پیچال کرنا بھول جائے اپنے ہاتھوں کو تینی کاموں سے اتنا نہ رکو کہ قیامت کے لئے اللہ کی رحمت کا یہ کامل پکڑنا بھول جائے ان ہاتھوں کو سخاوت کی آگر ڈالو ان ہاتھوں کو سخاوت کی آگر ڈالو ٹاکے قیامت کے لئے یہاں تمہارے لبوں پر حوزے کو سر کا جام لانے کا ذریعہ بن جائے میری بات مانو یا نہ مانو یا علامہ اقرام کی بات پر اتفاق کرو یا نہ کرو اللہ تمہیں مجھے عمر کی توفیق عطا فرمائے تم محمدی نہیں جائے آمنا کلال کے روزے کی روزے مبارک پر آنکھ کی کمریاں تر پر آنکھیں مت کر کے کھڑے ہونا یا رسول اللہ تیرے مہمانوں کی کفالت کریں تیرے مہمانوں کے روٹی پانی کپڑے لگتے کے انتظام کریں کملی والے تھوڑ آئے گی اللہ کے نبی روزے عزور سے فرمائے گا اگر تیرے بال میں تھوڑ آ جائے تو قیامت کے جن میرے حوزے کسر پر آ جانا اللہ اکبر اللہ اکبر پوری دنیا کا کفر میرے عزیزو اس وقت تُلہ ہوا ہے پوری دنیا کا میں نام نہیں لیتا کون کون سے ملک کا نام لو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرما دیا وَلَلْ دَرْدَا قَلِعُودُ وَلَلْنَّسَارَا اَتَّا تَتَّبِعَ مِلَّتَو تم جتری ان کی لپا پوتی کرلو جتری ان کی چاہ ملوسی کرلو یہ ان کا ہم دردانہ جملہ کبھی بھی تمہاری حمایت کے اندر کوئی نہیں آئے گا میرے عزیزو مکہ کے اندر انہوں نے مخالفت کی مدینہ کے اندر انہوں نے مخالفت کی اگر یہ حمایتی ہوتے عمر کی تلوار بیت المقدس سے نکال لے کے لئے کھڑی نہ ہوتی اگر یہ حمایتی ہوتے آمنہ کنال مکہ کا در رہیتی صحابہ کا فونی دستہ تیار کر کے مدینہ سے یہودیوں کو نہ نکالتا جہاں جہاں یہودی تھے اللہ کے نبی نے صحابہ اقراب کی جماعتوں کو بھیجا اور پوری دنیا کو بدلا دیا خواہے تمہارے صحابہ نے سونے کی پیالی اور جاتی کی چپچی لے کے آئے خبردار علم پر مروض سا کبھی نہ کرنا یہ ختم نبوت کے غدار ہے خدا کی توحیر کے غدار ہے صدیق عمر عثمان علی کی صداقت حدالت عیاء کے شجاہ کے غدار ہے یہ صحابہ کے ملکر ہے اللہ اکبر کی قسم ہے اللہ نے جو کلمے کی برکہ سے مسلمانوں کو بہارے دیئے اللہ نے جو کلمے کی برکہ سے مسلمانوں کی طاقت دیئے یہ اسلام تھا عمر کے پانے جوتا نہیں تھا پٹا ہوا نباف پینا ہوا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تو ہی کنارہ تھا بیت المقدس کے فتح کے موقع پر سارا کفر عمر کے قدموں کے اندر بیٹھا ہوا تھا اللہ اکبر کبہ سے کب میرے دوستو بس آخری باتوں میں بات کروں گا کیونکہ مدرسے کے حوالے سے میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے کبہ سے کب میرے عزیزو الیکشن آ رہا ہے سیلیکشن سے بچنا خدا کے واسطے سیلیکشن سے بچنا اقتدار کی کرسی پر ان کو لے کے ہو چلو جو مدرسوں کے پرال کے معاوی نہیں بنتے ہیں ان کے لئے ہاتھ اٹھا کر یا قدم اٹھا کر شانہ با شانہ تو چلتے ہیں کب تک سیلیکشن کرتے روگے اللہ کی قسم یہ اسملی کی کرسیاں بڑی پاک ہیں بڑی پوکتر ہیں بڑی نایاب ہیں اللہ کے واسطے ان کرسیوں پر ان کو مت بٹھائیے جل کے ہاتھوں میں مظلوم انسانوں کا خونو میرے عزیزو نہ بٹھائیے جل کے سینوں کے اندر مظلوم انسانوں کا کو وسلمانوں الیکشن آ رہا ہے اللہ نے یہ قیادت تمہارے پیچھے بیٹھے ہوئی ہے اللہ نے یہ قیادت جبیت علماء اسلام کی صورت میں اللہ نے آپ کو دیئے کب سے کب نوٹ کا استعمال بھی صحیح کرتے ووٹ کا استعمال تو ادا کر لو ووٹ کا استعمال تو صحیح کر لو تاکہ میرے عزیزو اقتدار کی گرسی میں علامہ آئیں گے صلاح آئیں گے علامہ صلاحہ سے محبت کرنے والے آئیں گے قابل کرنے والے آئیں گے پیار کرنے والے آئیں گے جب اسملیوں کے اندر قرار دا دے اسلام کی احمایت میں نفاظ شریعت کی امان میں میرے عزیزو منظور ہوگی پھر میرے عزیزو گھروں میں بزاروں میں اور بہار اور پڑکی سرزمی پر تمہیں اسلام چمکتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ دوگے وہ دولامہ اقرام کو انشاءاللہ جبیت علماء اسلام کے پینل سے کھڑے ہونے والے ہمارے شباب صاحب دوگے ان کو ووٹ میرے عزیزو ہار جیت اللہ کے اختیار میں ہے ہار جیت کے فیضت اللہ کے پاس ہے لیکن تم اپنے ووٹ کو یہ سمجھو کہ دینداروں کی قیادت ہے اہلِ قرآن کی اہلِ ایمان کی قیادت ہے خدا پاک کی قسم اگر اقتدار کی گرسی پر اللہ اس کے رسول کا خوف رکھنے والے آئے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے آئے اسلام کی تشہیر کے لیے میند کرنے والے نظر آئے تو مدارس کا مساجد کا اور دینی کاموں کا نظام مستحقم اور مضبوط ہوگا علماء اکرام کو بھی زندگی جینے کا تھنٹا سکون کا سانس ملے گا تو اگر نہ تمہاری مردی ہے ووٹ بھی تمہارا ہے نوٹ بھی تمہارا الیکشن بھی تمہارا ہے سیلیکشن بھی تمہارا ہے ہمارے پاس جو تھا ہم نے آپ کو دے دیا اور سنا دیا آپ کا ووٹ امانت ہے ووٹ عبادت ہے ووٹ حق ہے ایمان کا قرآن کا اسلام کا اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا مجھے نہیں پتا کون تمہارے بھول فرمے الیکشن پہ کھڑا ہے لیکن جمعیت علماء اسلام کی نمائیت اللہ نے اس مردے قلندر کو دی ہے علماء کا ساتھ ہے علماء اکرام کی دعائیں ہیں اور آپ کا ووٹ اور آپ کی دعائیں بھی ساتھ ہیں کہ نہیں ہے میرے چیزوں سارے آج کڑا کرو بھائی شاہ اللہ دعائیں کرو گے بھائی دعائیں کرو گے دینی قیادت کے لیے دعائیں کرو گے سارے کون کون دعائیں کرے گا ہمت کرو گے الیکشن پہ ہم چلاو گے میرا چیزوں ووٹ دو گے میرا چیز جبیت علماء اسلام کو اللہ تمہاری زندگی وبرکتہ فرمائے بس آخر کے اندر ابھی اثر کی نمار پھر اس کے بعد انشاءالہ درس سے حدیث ہوگا پھر دعا ہوگی پھر آپ حضرات دعاوں کے ساتھ وفاہ محبتوں کے ساتھ اپنے گھروں کو رخصت ہوگے ابھی بیٹ جائیے بیٹ جائیے مدرسے کہوالے سے میں نے آپ حضرات سے بات کرنی ہے مولانا فرمارے کہ دونوں مدرسوں میں تقریباً ساٹھ لاکھ رپے کا ہم نے سولر لگوایا ہے ستنہ لاکھ